دوستو بھارتے ٹیم کے سب سے سفل کپتان مہندر سنگھ دھونی نے اپنا انتر راشتے ڈیبیو 23 دسمبر سال 2004 کو بنگلہ دیس کے خلاف کیا تھا اور 15 اگست 2020 کو انتر راشتے کرکیٹ سے سنیاز کی گوشنہ کر دی تھی جس سمیں دھونی اپنے کریئر کے انتیم دور سے گجرد رہے تھے تو ان پر کچھ دگج کھلاڑی اور پورو چین کرتا سوال اٹھا رہے تھے کی آخر دھونی سنیاز کیوں نہیں لے رہے لیکن بھارتے ٹیم میں کئی کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہوں نے دھونی سے بھی پہلے ڈیبیو کیا تھا اور وہ ابھی بھی بھارتے ٹیم کا حصہ ہیں تو چلیے جانتے ہیں چار ایسے ہی بھارتے کھلاڑیوں کے بارے میں دینیس کارتک بھارتے کرکیٹ ٹیم کے ویکیٹ کی پر بلے بھائی دینیس کارتک کو ویسو کب 2019 کی ٹیم میں سامل کیا گیا تھا لیکن ان کے نیراسہ جنک پردسن کے کارن انہیں ٹیم سے ڈروک کر دیا گیا دو جل چار میں دینیس کارتک نے دھونی سے پہلے ٹیم انڈیا میں ڈیبیو کیا تھا پچھلے کافی وقت سے کارتک ٹیم سے اندر باہر ہونے والے کھلاڑی ہیں چھتیس ورسے کارتک نے ابھی تک اپنے سنیاز کا اعلان نہیں کیا ہے موجودہ وقت میں کارتک آئی پیل میں آر سی بی کی ٹیم کی اور سے کھیل رہے ہیں حالانکہ اب ان کا ٹیم میں واپسی کرنا مسکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے پھر بھی کارتک کے سنیاز کے ویسے پر چلچا نہیں کی جاتی امیت مصرہ 49 ورسی امیت مصرہ نے سال 2003 میں ونڈے میں ساؤت افریقہ کی خلاف اور 2008 میں ٹیشٹ میں آسٹریلیا کی خلاف ڈیبیو کیا تھا امیت نے ٹیم کے لیے ٹیشٹ میں 76 اور ونڈے میں 64 ویکیٹ چٹکائے امیت مصرہ نے 2016 میں ٹیم انڈیا کے لیے آخری میچ کھیلا تھا اتنا ہی نہیں امیت ہمیشہ سے ہی ٹیم انڈیا کے لیے اندر باہر ہوتے رہے آپ کو بتا دے کی امیت مصرہ آخری ٹیشٹ میچ میں مین آف دی میچ رہے تھے اس کے باوجود کپتان دونی نے انہیں ٹیم سے ڈروپ کر دیا تھا 2016 سے ٹیم سے باہر چل رہے امیت اب گھریلو ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی سنیاز کے بارے میں نہیں سوچ رہے مطالی راج مہیلا کرکیٹ کی دگج کھلاڑی مطالی راج نے ڈیبیو 1999 میں کیا تھا اور آج وہ کسی پریچے کی محتاج نہیں ہیں مطالی نے تینوں پراروپوں میں بھارت کے لیے کرکیٹ کھیلا ٹیشٹ کرکیٹ میں ان کے نام دہرہ ستک بھی ہے اس پراروپ میں انہوں نے 699 رن بنائے ہیں ونڈے میں ان کے نام 7000 سے زیادہ رن ہیں اور ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں 2000 سے زیادہ رن مطالی نے بھی انتر راشتے کرکیٹ میں دھونی سے لگ بک تین سال پہلے ڈیبیو کیا تھا اور ابھی بھی وہ بھارتے ٹیم کی کمان سنبھال رہی ہیں جھولن گو سوامی بھارتی مہیلا کرکیٹ ٹیم کی سب سے سفل گین باجوں میں سے ایک جھولن گو سوامی نے اپنا ونڈے ڈیبیو سال 2002 میں کیا تھا اور ابھی بھی وہ بھارتی مہیلا کرکیٹ ٹیم کا اہم حصہ ہیں جھولن گو سوامی نے اپنے لگ بگ 20 سال لمبک کریئر میں اب تک 12 ٹیسٹ میچوں میں 44 ویکیٹ لیے 201 ونڈے میچوں میں 250 ویکیٹ تو وہیں 68 ٹی ٹونٹی میچوں میں کل 56 ویکیٹ لیے ہیں اس دوران انہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ میں ایک بار 10 ویکیٹ بھی اپنے نام کیے جھولن گو سوامی کی عمر 49 سال ہو چکی ہے اور وہ دھونی سے لگ بگ دو سال پہلے کھیل لہی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے سنیاز کی گھوچھنا نہیں کی ہے موسیقی